پریم کے اس مندر میں آپ جیسی پویتر آتماو کا فیسے ایک بار دیل سے بہت بہت سواگ تھے دوستو آپ کے ریلسن میں آپ کا جو پارٹنر اب تک جو آپ کو بہت ہی پیار کرتا تھا اب تک آپ ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹن پرسن تھے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ دیرے دیرے وہ انسان بدل رہا ہے اس انسان کا پیار اس انسان کی کیر اب آپ کے لیے نہیں رہی وہ انسان لٹرل ہی بہت زیادہ چینج ہو گیا تو اس ویڈیو میں آپ کی اس بہت بڑی پروبلیم کا بہت سٹیک علاج بتاؤں گا اس سے بہتر آپ کے ریلسن کو کوئی اور چیز ٹھیک نہیں کر سکتی بس اس ویڈیو کو سمجھئے گا جان سے دیکھئے اور اس ویڈیو کو صرف سمجھئے گا اگر کوئی انسان سٹارٹنگ میں آپ کے لیے بہت زیادہ پیار اور لو سو کرتا ہے تو اس کا مضب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان میں اتنی زیادہ سمباؤنہ ہے کہ لائف ٹائم وہ آپ کو ٹوٹ کر پیار کر سکتا ہے لیکن ہم ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے کہ اس کا پیار لائف ٹائم کیلئے اس کے اندر ڈیولوپی نہیں ہو پاتا حقیقت میں ہم ان کے پیار کی بال ہتیا کر دیتے بال ہتیا سے بیسٹ ان کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس انسان میں سمباؤنہ تھی وہ انسان ٹوٹ کر آپ کو پیار کرنا ہی چاہتا تھا آپ کے لیے وہ مر مٹنے کی بھاؤنہ اپنے اندر ڈیولوپ کر ہی رہا تھا لیکن آپ نے ان کے پیار کو ڈیولوپی نہیں ہونے دیا تھوڑا سا پیسنس رفنا اگر جواب چاہتے ہو اگر سولیوشن چاہتے ہو تو تمہیں سانتی سے چیزوں کو سمجھنا پڑے گا یعنی جلدی جلدی سولیوشن کے پیچھے بھاگو گے تو اس سے پہلے تمہیں بیماری کو سمجھنا چاہے کیونکہ اس سے بینا پرمنٹ تمہیں ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے دیکھو جب کوئی انسان تمہاری لائف میں آتا ہے تو کیوں تمہاری لائف میں آتا ہے یہ بات تمہیں سمجھ نہیں چاہے اس دنیا میں انسان کی جو ساسوت سوز ہے وہ خوشی ہے ہیپینیس ہے انسان اس اور جگہ پہ بھاگے گا جہاں پہ ان کو خوشی مل سکتی ہے جہاں پہ سمباؤنا ان کو دیکھتی ہے کہ یہ کرنے سے وہ کرنے سے مجھے لائف میں سیٹسپیکیسن ملے گا مجھے خوشی ملے گی مجھے لائف میں آرام ملے گا اپنی لائف کو آرام دائیک بنانا چاہتا ہے اپنی لائف میں ہیپینیس بنا جاتا جب انہوں نے تمہیں دیکھا جب تم سے پری چاہی ہوا تو ان کو لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ لیسن بنا کر تمہارے ساتھ اپنا سبن جھوڑ کر انہیں وہ خوشی ملے گی انہیں وہ لائف میں سیٹسپیکیسن ملے گا اور سروات میں ایسا ہو بھی رہا تھا ان کو انسیوں کا آباس بھی ہو رہا تھا لیکن وہی بات آپ نے ان کی فیلنگ کی بالم نوٹیو کر دی لیکن ہر ایک انسان کے اندر دماغ ہوتا ہے اور اس کے اندر دل ہوتا ہے ان کے دماغ کو تم جلن دے سکتے اور ان کے دل کو تھوڑا سا ہٹ کر دیتا اس کے بعد وہ انسان صرف ویسا کر سکتا ہے جیسا آپ چاہتے ہو ہاں آپ ان سے ٹوٹ کر پیار کروانا چاہتے ہو وہ ریڈی ہو کیا آپ ان کو کروانے کے لیے ریڈی ہو اب اس ویڈیو میں جو طریقے بتائیں گے اگر وہ آپ مطلب ایک نورمل دماغ کی طرح سوچو گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے کبھی نہیں ہوگا یہ کرنے سے میرا ریلیسن اور بھی گرہ رہا ہے تم جو کر رہے ہو تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ کرنے سے تو کوئی نہیں رہا ہے تو تمہیں دوا چینجی کرنی چاہے اب چیزیں سمجھو کہ ریلیسنسٹیپ میں دو الگ الگ لوگ ہوتے الگ الگ اوپوزیٹ سیکس زینڈرز ہوتے male or female تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ میں تجھے پیار دینا چاہتا ہوں سامنے والا کہتا ہے کہ میں تجھے پیار لینا نہیں چاہتا لیکن جیسے ایک ریسن میں کہتا ہے میں تجھے پیار دینا نہیں چاہتا وہ پیچھے پڑتا ہے کہ مجھے پیار چاہی چنھیں جو سمان درو ہوتے آپ سامنے لاتے انتے ہیں تو باگ جاتے ہیں لیکن سامنے درو کو ملاتے ہیں وہ ایک دم چپک جاتے ہیں تو یہ جو reverse psychology کا ہنڈا ہوتا ہے نا وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کئی بار چیزے یہ ہوتی کہ سامنے والے کو آپ ڈائریکلی بات بولو وہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن انڈائریکلی چیزے ایسے کرو تو وہ بار سمجھ میں آتی ہے کئی بار میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے پارٹر کا پیار چاہیے تو مانگو مت کہ مجھے پیار دو مانگنے سے وہ نہیں دے گا لیکن ان کے اندر انڈائریکلی آپ ایسی چیزے پیدا کر دو کہ وہ خود چاہے آپ سے پیار دے تو وہ خود دے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم پیار کرو اور اس لئے وہ تمہیں دے گا تو یہ سمجھ میں آئی تو تمہیں مین مین اس چیزے میں کیا کرنا ہے اس لئے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں وہ تمہیں ٹائم پیار ہو کے ار کچھ بھی نہیں دے رہا ہے تو جائے اسی بات ہے کہ تم بہت آرگومنٹ کر رہے ہو لڑ رہے ہو جگر رہے ہو ایک دم ان چیزوں کو سٹوپ گر دو نہ کوئی فریاد کرو نہ کچھ بھی اس کو کہو ان کے سامنے تمہیں کچھ رہے کی نہیں کرنا ہے کہ تم انہوں سے تکلیف ہے ایسی کوئی چیز ہونی ہی نہیں چاہے تم یہ نہیں کر پائے تو آگے کی چیزوں میں تم آگے بڑی نہیں پاؤ گے پہلے اپنے مین کو تھوڑا سا یہاں پہ ٹیپ کر لو تھوڑا سا بیچے میں ڈال دو کہ نہ کوئی آرگومنٹ کرنی ہے نہ کوئی تکلیف سو کرنی ہے کہ مجھے تمہیں کچھ بھی پریسانی ایسا سو ہی نہیں کرنا ہے اس کے بعد سب سے پہلی چیز ہوتی کہ اپنے سورگ کا اسے آباز کراؤ ہاں اس ورڈ کو سمجھنا کہ اپنے سورگ کا تو اسے آباز کراؤ جیسے میں نے پہلے آپ کو بات بتائی تھی کہ جب وہ آیا تھا تو وہ ایک خوشی کی تلہاس میں آیا تھا جب انہیں لگا تھا کہ آپ کے ساتھ بنا کر ان کا کچھ بن سکتا ہے لائپ میں وہ خوشی وہ سیٹسپیکشن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان کی ایک ساسود سود ہوتی وہ ایک خوشی کیلئے انسان ہیپینیس کیلئے ہی تو بھاگتا ہے تو تمہیں اپنے سورگ کا اسے آباز کرنا نہ ہوگا اب کیا کرو جب کبھی ان کے ساتھ بات ہو دینا ویسے بات تو تم کم ہی کر رہے ہوتے کیونکہ وہ ہی کم کر رہا ہے تو تم کم میسے جا کول کرو گے ان کو تو یہ ہی تمہیں رکھنا چاہے لیکن جیسے بات ہوتی نا ہم سٹارٹ فریادوں سے کرتے ہیں جگڑے سے کرتا ہے تو یہ نہیں کرتا ہوں نہیں ان کے ساتھ ہسے مجاگ سے ہل ایک دم ہلکے فل کے انداز میں بات کرو جیسے بھی کسی بھی ٹوپک سے تم سٹارٹ کر سکتے ہو تمہاری سکول کی لائف کے بارے میں تمہاری کولج کی لائف کے تمہاری آفیس کی بارے میں لیکن تم احساس ہو کرو کہ آج نا ہم نے وہ کیا تھا نا ایک دم سے ہم وہاں گھومنے چلے گئے اور پھر وہاں پہ جو انجوئی کیا دوستوں کے ساتھ واں واں ٹھیک ہے لائف میں مجھے ہی مجھے ملتب آج کا تو بہت مجھے جب کبھی ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا تمہارا گیپ کے ساتھ بات ہو رہا ہوگا continue daily نہیں ہو رہا ہے تو جب کبھی کبھی تمہیں موقع ملتا ہے نا تو تم ایسے ان کو آفاز کرو کہ تم تو ایک سورگ والی لائف جیرے ہو تمہاری لائف میں تو مجھے ہی مجھے ہو اب تک تم کیا کر رہا تو تم انہیں بتا رہے تھے کہ میں بہت دکھی ہوں کیونکہ یار تو ٹائم نہیں دیتا تو پیار نہیں کرتا تو بدل گیا ہے اور اس کاران وہ اور ایڈیٹیٹ ہو رہا تھا دور بھاگ رہا تھا ایسا نہیں کرنا ہے چیزے ہم نے اُلٹی کر دی کہ ہم نے یہ کہا کہ یار ملتب ہماری لائف میں یہ چیزے ہو رہی ہے تو تو پھالتو میں ملتب اپنا دماغ خراب کر کے یہاں وہاں گھومتا رہتا ہے ڈائریکلی نہیں لیکن ان ڈائریکلی ہمیں یہی سندیش اس کو دینا ہے میں بہت سارے لوگوں کو کہتا نا جب یہ چاہیے کرنے گا وہ کہے گا کہ یار اس کو تو یہی چاہیے اگر میں ان کو دکھاؤں گا کہ میں بہت خوش ہوں تو وہ تو چلا جائے گا نہیں اس کا ایگو ہٹ ہوگا کیوں کیونکہ لوگ ہیپینس سے اٹریک ہوتے ہیں تمہارے دکھ سے تمہاری پروبلم ابھی تم روئی رہے ہو نا کیا اکھا لیا تمہیں رو رکھا کچھ نہیں ہوگا لوگ ہمیں ساتھ دوسروں کا دیکھتے کہ یہ اپنی لائف میں خوش ہے کیوں خوش ہے اس کے پاس کچھ ایسا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مائن چکرہ جائے گا ہاں وہ تمہارے ساتھ اپنے ناراض بھی ہوگا کہ اچھا تو اپنی لائف میں بہت خوش ہو میرے بینا بھی خوش ہو اور یہ ایک بھی کرے گا سوابہ ایک بات ہے لیکن اگر تھوڑا ناراض بھی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے مت کہنا کہ نہیں سوری یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ نہیں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا یہ چیزیں تمہیں ہمیسا کے لیے دیرے 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 آگے ہی کھیجنی ہیں تم نے ان کے مائن میں بیج بہو دیئے نا کہ میرے فانس کچھ یہ ہے میری لائف مست ہے تم دیکھو وہ دیرے 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 اس میں کتنے چینج آتے ہیں تم دیکھو جس یہ بیج ڈال دو ان کے مائن میں دوسری جی کبھی کبھی تمہیں اپنے پارٹر کے مائن میں دوسرا یہ بیج بھی بھونا چاہے کہ جیسے تم دونوں بات کرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمر کے ساتھ انسان کی جو ایموسن ہوتے وہ کم ہو جاتے تمہیں کیا لگتا ہے دیکھو نا ہم پہلے کتنی باتیں کرتے تھے میں تمہارے لئے کتنا تڑپتا تھا یا تڑپتی تھی اب دیکھو تم بھی کم باتیں کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں تمہارے ایموسن بھی کم ہوئے ہوگے اب مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میں بھی جو پہلے پاگل بند تھا وہ نہیں رہا اپنے آپ کو سنبھال سکتے اتنا زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہاں مجھے اب بھی تمہاری یاد آتی ہے پیار کرتے ہوں سب ہے لیکن پہلے والی چیز تھی وہ اب نہیں رہی یہ لائن بہت کمال سکتی تھی کہ یہ جو میرے من میں میرے دل میں اب تمہارے لئے پہلے والی چیز تھی وہ اب نہیں رہی نیگیٹیو آڈ ہے آپ کو لگتا ہوگا یہ ایسا نہیں بولنا چاہے اس سے تو وہ اگدم باغل ہو جائے گا میرے کو چھوڑ دے گا یہ کر دے گا نہیں تم نے کیا کیا تم نے اس کے مائن میں دوسرا بیچ بودیا کس چیز کا کہ تم نے یہ کہا کہ تمہارے لئے جو اتنا پیار تھا وہ دیرے دیرے کم ہوتا جائے گا ہر انسان کو وہ چیز بہت ہی چھوڑتی ہے بہت برا لگتا تھا کہ جو میرا تھا جو کوئی مجھ کو ٹوٹ کر پیار کرتا تھا اور صرف میرا نام ہی جبتا تھا اب ان کو میرے لئے کم ہوتا جائے گا اس ٹائم پہ پہ وہ آپ کے سامنے ایسے ہی ریئے کرے گا جیسے میں نے پہلے پوائنٹ پہ اوپر بتایا تھا لیکن یہاں پہ بھی سن لینا ان کو ان کی ایسانی یہ ریال فیکٹ ہے ایسے بھی چیز نہیں ہے کہ میرے اندر سب کچھ ختم ہو گیا لیکن چیز مجھے ایسی لگتی ہے تو اپنی بات پہ یہاں پہ ٹیکے رہنا اڑے رہنا اور سیچیوشن کو سنبھال لینا جنیون ریزن بنانا فائٹ مات کرنا ٹھیک ہے یہ لوسرا بیچ تمہیں بہت دیا اب وہ اس کے بارے میں سوتا رہے گا یار کم ہو رہا ہے اس کو کم ہو رہا ہے تو اس کا دھیان نہیں تھا اس کا انٹرس کم ہو گیا تھا تمہیں ساتھ رہ کر جو اس کو نہیں ملاتا اب وہ اس کے پیچھے بھاگے گا کہ کیسے کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے اپارٹمنٹ میں لیے ایک دم پاگل ہو بس مجھے ہی پیار کرتا رہے تم نے تو بہت سارے پرومیس کر کے مجھے یہ خراب کی تھی کہ میں تیرے سے ہی سادھی کروں گا اور تیرے بھی نہ جندہ نہیں رہوں گی تو انٹرس اس کا ختم ہو گیا تھا وہاں پہ ہی تو تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ چیز ہے تو اس کو ایک تم نے چیلنگ دے دیا تم نے ان کو ایک ٹکر مار دی ان کے دماغ کو پہلی چھوٹ تم نے ان کے دل پہ ماری تھی دوسری اس کے دماغ پہ ماری ہے تیسری چیز اور یہ بھی اسی طرح سے تم اس کو چیلنگ کر رہے ہو کبھی کبھی ان کو بتاؤ ٹھیک ہے لیٹرلی ان کو یہی بتاؤ مجھے نہ ایک دن یہ سپنا آیا تھا کل پر سو کفی پیشن ہو سکتا کہ میری سادھی ہو رہی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا سادھی میں تم پہ آئے تھے حالانکہ تمہارا مو تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا یہ دیکھ کر مجھے بھی ملک لگ رہا تھا کہ میں تم اسے بات کروں لیکن اور مجھے دیکھو ایسا سپنا آیا تھا مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے ایسا سپنا کیوں آیا ان کو یہ سب بھی بول سکتے ہو کہ بہت اچھی چندر لڑکی کے ساتھ میری سادھی ہو رہی تھی یا بہت سمارٹ یا پیسے والے لڑکے ساتھ میری سادھی ہو رہی تھی اب تم نے کیا کہا کہ اپنے فیوٹر کے ساتھ جوڑ کے ایک بات بنائی تو ان کو ساپ ساپ یہاں پہ ایک ڈر اس کے من میں بھیجائی ایسا ہو سکتا ہے ایک اوپسن ہے ایک چیز ایسی فوسیبل ہے جو ہو سکتی ہے ایسانی کی یہ لڑکی میرے بارے میں یہ لڑکا میرے لیے ہی پاگلے مجھ سے ہی سادھی کرے گا اور اس کے پوائنٹ او فیو ہمیسا ویسے ہی رہے گی جو اب تک میرے لیے روتا تھا یہ بات بولنے کے بعد وہ سیدھا بولے گا کہ جاک اس سے سادھی کر لے میرے لیے کیوں کھڑی ہے یا کھڑا ہے بولے گا لیکن اگر اوچھ اتنا جیادہ گوشا کرے سمجھ دینا کہ تم نے اتنا جیادہ وجہ سے اس کے ایگو پر وار کیا ہے یہ تین چیزیں آج بھلے وہ گوشے میں ریئے کرے آپ کے سامنے فائٹ کرے لیکن یہ چیزیں تم بنے رہنا ان چیزوں کے اوپر اور اس کے بعد بھی تم نے ایسے ہارنے والی یا سرینڈر والی چیزیں نہیں کینا ان کو اندر سرندر سے کھائے جائے گا کہ یہ سب ہی ہوگا یہ سب ہی ہوگا یہ سب ہی ہوگا تو یہ چیزیں کمال کر سکتی ہے بس ان کے ساتھ جڑے رہو کنیک رہو رہ رہم سے باتیں کرتے ہو چیزوں کو بیلس بناو اور اتنی جدے تکلیف ہے ایموشن سو نہ کرو دیکھو اس کے بعد تمہارے یہ بیج بڑے بڑے پیڑ بنے گے جو اس کو آپ کے لئے ایک دم پاگل کر دیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے چیزوں کو جو پہلے کی طرح بنی تھی انبیلنس ویسے نہیں کرنا ہے ہر چیز کو بیلنس کرنا ہے وہ ریال میں پہلے کی طرح آپ کے لئے وہی پیار وہی بے پھارم آپ سے کیلے کر آئے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کے لئے تھنگیو سو مچ